صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد نیجد مؤمنی خیرونی من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ زوجل کی رزا پانے اور ثواب کمانے کی قرصے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ کی رزا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تا آخر دیکھوں گا صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد یہی ہے آرزو تالیم بے قرآن آم ہو جائے تلاوات کرنا صبح ہو شام اور تیسری شرط یہ ہے کہ پیسہ اس وقت یا جس وقت ہم وہ چیز فریدنے جا رہے ہیں دونوں کا پیسہ موجود ہونا کیا ہے صریعت اس لیے یہ کہتی ہے کہ جب آپ شرکت کریں تو نفع کو اس طرح روپے پیسوں میں متعین نہیں کریں کہ مجھے اتنی مقدار کہیں اس کی مقدار متعین نہیں کریں بلکہ نفع کس طرح متعین کریں گے نفع فیصدی اعتبار سے متعین کریں گے کام نہ کرنے والے کا نفع کام کرنے والے سے زیادہ نہیں ہونا سکتا ہے برادر برادر ہو سکتا ہے کام میں اگر دونوں نے شرکت کی ہے تو دونوں مل کر کام کریں گے اور اگر خدا نہ خاصتا کسی ایک فریق نے کسی عذر کی وجہ سے یا بغیر عذر کام نہیں کیا تو دوسرا فریق یہ نہیں کر سکتا کہ چونکہ کام میں نے کیا ہے جو لہذاب اس گنفع زیادہ دینا حالتی ہے نفع اب تو تو زیادہ آئے گا نفع تو اس لیکن tyؤ ہوا گیا نفع وہی ہے جو تیلے tyؤ ہو گیا نفع وہی بھی لے گا اب یہ نہیں کر سکتا کہ کام میں نے کیا ہے جو لہذاب میرا نفع بھی زیادہ tempting ہے اب نفع زیادہ نہیں ہو سکتا اگر کام ایک فریق نے کیا ہے اور دوسرا جو ہے وہ راضی ہے جو کام کرنے والا ہے دوسرے کے کام نہ کرنے سے راضی ہے وہ کام نہیں کر رہا تو کوئی حرض نہیں یا دوسرا جو اس میں جان بوجھ کر کوئی کام نہیں کیا ہے یا کوئی حضرتہ اس وئی ایسے کام نہیں کیا تب بھی دونوں کی شرکت اسی قیدے اور ذاتے کے ساتھ رہے گی جس قیدے اور ذاتے کے ساتھ انہوں نے شرکت کی تھی نفعے کے مدار اتنی ہی ہوگی جو نفعہ پہلے تیر کل چکے ہیں تو گویا کام کے اطلاع سے یہ ہوا کہ دونوں بھی بلکہ کام کر سکتے ہیں اور اگر کام ایک نے کرنا ایک نے بلکہ میں کروں گا دوسرا کام نہیں کرے گا شرکت ملک ہے وہ بھی درست ہے یا کام دونوں کے لئے تھا لیکن ایک نے کیا نہیں ہے جان بوجھ کریا سستی کی وجہ سے تو بھی منافع اور کاروباری حقوق ویسے ہی رہیں گے جیسے پہلے تھے اب کام کرنا والا پری یہ نہیں کر سکتا کہ جناب مجھے تو زیادہ بننا کیا میں نے چونکہ کام زیادہ کیا نفع پہلے تائے ہو چکا اب کچھ زیادہ نہیں ہو سکتا ہے نقصان کیا ہوگا یہ تو نفعے کے متعلق پڑا کہ نفعے کے متعلق یہ بات ذہن شرکل کے لئے نفعہ متعید نہیں مہتے گی اور بعض لوگ جب شرکتیں فاسد کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے یہاں مثالے دیتی کہ ایک کے کپڑے ہیں اور ایک کے پیسے ہیں تو یہ بھی بات بہتے ہیں تو نفعہ ہمارا فکس تورید ہے تو نفعہ فکس ہو یا نہ ہو شرکت فاسد فاسدی ہے اور نفعہ پیسوں میں فکس کرنا تو ویسے ہی جائز نہیں ہے تو نفعہ کا یاسور یاد رکھیں کہ نفعہ پیسوں میں متعید اس کی مقدار متعید نہیں کریں کہ جناب اتنے روپے معلوم ہوا یہ جائز نہیں ہے فیصلی ایک بات سے نفعہ تائے ہوگا نقصان کسی کے سطحے کریں گے نقصان تائے کرنے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے جن دو شرکوں نے آپس میں شرکت کی ہے پیسے کے ذریعے رقم کے ذریعے شرکت جائز شرکت کی ہے ان کو نقصان کے تائیم کی ضرورت نہیں ہے شریعت نے نقصان کا تائیم کر دیا شریعت نے نفعہ ہماری ثواب دیت پر چھوڑ دیا شریعتیں جتنے نفعہ پہ جس تقدم پہ جس طرح راضی ہو جائیں ان اصولوں کے تار جو بیان کر رہے ہیں لیکن نقصان شریعت یہ کہتی ہے کہ جس کا جتنا کپیٹل ہوگا سرمایہ ہوگا راسل مال ہوگا اس کا نقصان بھی اتنا ہوگا جیسے ایک نے سکسٹی پرسنٹ شیئر کیا تھا جس نے فورٹی پرسنٹ شیئر کیا تھا اب بھلے نفعہ تائے کرتے وقت فورٹی پرسنٹ والے کے لیے یہ تائے ہوگا تھا یہ جائے سکسٹی لے گا سکسٹی پرسنٹ لے گا حالانکہ کپیٹل اس کا کم ہوں لیکن نفعہ اس کا دونوں کی بامی نظام اندیس سے زیادہ تائے ہوگیا تو نفعہ اتنا ہوگا نقصان ہوگیا تو نقصان کپیٹل کی مطابق ہوگا راسل مال کی مطابق ہوگا اس نے چالیس روپے ملا ہے فور میں تو اس کا نقصان چالیس روپے کا ہوا ہے اور جس نے ساٹھ روپے ملا ہے تو اس کا نقصان ساٹھ روپے کا ہوا ہے تو مقصان کے لیے ہمیں کمی بیشی برابری اس کی ضرورت نہیں ہے شریعت نے اس کا قیدہ متعین کر دیا جس کا جتنا کپیٹل اس کا اتنا نقصان کی شرع کپیٹل برابر ہے نقصان برابر کپیٹل کم زیادہ ہے نقصان بھی کم زیادہ جس کا کپیٹل زیادہ اس کا نقصان بھی اتنی زیادہ جس کا کپیٹل کم اس کا نقصان بھی اتنا کم تو نقصان ہم نے تہنیم کرنا نقصان تہر ہے ہاں بعض لوگ کم زیادہ کے ساتھ کرتے ہیں شرکت یعنی اس نے سو میسے تالیس حبہ ملا ہے اس نے ساتھ حبہ ملا ہے لیکن یہ کہہ جائیں کہ نقصان برابر برابر ہوگا تو ان کا یہ شرط لگانا نقصان برابر برابر ہوگا یہ شرط لگانا جائز نہیں ہے یہ شرط باطل ہے نقصان ہو گیا بھلے انہوں نے پہلے سے ٹائٹل لیا تھا کہ ففٹی ففٹی ہوگا پھر بھی نقصان جو ہوگا وہ تپیٹل کے مطابق ہوگا ان کے اپنے طے کردہ کے مطابق نہیں ہوگا تو یہ نقصان کی متعلق بھی آپ نے سن لیا کہ نقصان کے لئے یہ معین نہ ہو جزد شائع ہو جزد شائع سے مراد فیصدی اعتبار سے ہو اور نقصان کپیٹل کے اعتبار سے ہوگا نقصان کو متعیل کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمارا کپیٹل ہے اس نے خود ہمارے نقصان کو متعیل کر دیا تو یہ تھی شرکت امغال کی پہلے راسل مال پھر نقصان تو یہ بنیادی چیزیں تھیں جو شرکت امغال سے متعلق تھیں اب جب بھی آپ شرکت کریں تو اس بات کو مجھے نظر رکھیں کہ دونوں طرف سے سامن ہونا تیئے اسی وقت موجود ہونا تیئے نقصان پہلے سے قیصد کے اعتبار سے طے ہونا تیئے نقصان کو طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے آجوہ جب شرکت امغال ہماری ہو گئی ہے تو اب ظاہر ہے کہ جب دونوں شریف ہو گئے ہیں تو دونوں کے ایک دوسرے کو پر کچھ نہ کچھ حقوق ہیں تو اب اس مال کو وہ کس طریقے سے استعمال کریں گے سب سے پہلے یہ ہے کہ دونوں اب خرید و فروض کر سکتے ہیں خرید و فروض دونوں کر سکتے ہیں جب دونوں شریف ہیں تو خرید و فروض میں بھی یہ اگر ایک فری کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے دوسرا فری کرنا چاہے اپنے کاروبار کے لئے خرید و فروض وہ بھی کر سکتا ہے لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ خرید و فروت ایسی ہو کہ جو عرف کے مطابق ہو جیسے دس روپے کی تیز بھی شریف بھوتا ہے یہ سو روپے کی شریفی ہے تو آپ دس روپے کی تیز سو روپے میں شریف کر آئے گا تو ظاہر ہے کہ دیانت داری کا جنازہ نکالے گا اور جب دیانت داری کا جنازہ نکلے گا تو پھر کاروبار آگے نہیں بڑھے گا اور پہلے آپ حضیث پار سن چکے ہیں سلطا صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمان کا مفہوم ہے کہ جب دو شریف آپس میں خیانت کرے تو سلطا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے بری ہوں اور شرکت اتنا بابرکت عبد ہے جیسے کہ حضیث تنسی آپ نے سنی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انشاء دونیا ہے کہ میں دو شریکوں میں سے تیسرا شریک ہوں جب دو بندے شریک شرکت کرتے ہیں تو میں ان کا تیسرا شریکوں جب تک تو خیانت نہ کریں اور جب وہ خیانت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اس شرکت سے برکت کو اٹھا جیتا ہے اور ہم اللہ شرکت میں یہی بڑے جب بڑی مسائل ہوتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ شریک جاتا ہے اپنی ملزی سے دس عبار کی سعبے میں خرید لیتا ہے تو ایسی خریداری کبنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے ارخ کے مطابق دونوں شریک جو ہے وہ خرید فروزتے کر سکتے ہیں خرید فروزتے کر سکتے ہیں اور اگر کسی نے ارخ سے حد کرتی ہے تو جتنے کی وہ چیز ہوگی وہ شرکت میں شمار ہوگی اور جو بقیہ رکم ہے وہ اسی کے ساتھ میں پڑے گی جس نے اس چیز کو خرید ہے ہاں تھوڑی بہت کمی بیشی تو ہو سکتی ہے جیسے دس کی چیز بارہ میں خرید لی ایسا تو مارکیٹ میں چلتا ہے دس کی چیز بارہ میں خرید لی یعنی تاجر آن طور پر اس چیز کو زیادہ سے زیادہ جس رکم میں خریدتے ہیں اس میں تو گنجائش ہے کہ تاجر جو اس چیز کو دس میں بھی اٹھا لیتے ہیں بارہ میں بھی اٹھا لیتے ہیں پندرہ میں بھی اٹھا لیتے ہیں تو اب اس کو اس فگر کے اندر تو اٹھانے کی جالت ہے لیکن بیش میں کوئی نہیں لیتا ہے اور یہ اٹھا کر جناب بیش کی لے کر آ گیا اور بولتا ہے کہ میں تو یہ شرکت کی چیز خرید کر آیا یہ بیش روپائی کی ہے تو جتنی کی یہ چیز مارکیٹ ویلو ہے یہ تو شرکت میں شمار ہوگی اور مارکیٹ ویلو سے جو زیادہ ہے وہ اس کے اپنے خاتمے پڑے گی شرکت میں شمار نہیں ہوں گی تو سرمایہ کے حقوق میں سے یہ ہے کہ دونوں خروج و خروف کر سکتے ہیں جبکہ دونوں کی خریدہ خروف اور اس کے مطابق ہو یہ ہے کہ خریداری میں جو رواد چلتا ہے نقض ادھار نقض ادھار دونوں چلتے ہیں تو دونوں نقض بھی خرید سکتے ہیں ادھار بھی خرید سکتے ہیں اس میں ایک دوسرے تو پابل نہیں کر سکتے کہ جناب آپ نقض خریدنا یا آپ ادھار خریدنا تو ہمارے عورت میں نقض اور ادھار دونوں ہی چلتا ہے لینے دینے میں تو نقض بھی خریداری کر سکتے ہیں ادھار بھی خریداری کر سکتے ہیں اور اگر اسی طرح کاربار جب کیا جاتا ہے کہ بعض افراد جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے کسی ملازم رکھنے کی کہ بہت سالے کام ایسی ہے کہ جو یہ نہیں کر پاسکتے اس کے لئے ملازم رکھنا ہوتا ہے تو دونوں شریک کوئی بھی ہر ایک اجازت ہوتی ہے کہ اگر وہ کاربار کے لئے ملازم رکھنا چاہتا ہے اور ضرورت ہے تو اس کے لئے ملازم بھی رکھ سکتا ہے تو یہ ایک مختصر سا فاقہ تھا شرکت اگر کی قسم شرکت اموال کا کہ یہ شرکت اموال ہے اور یہی شرکت ہمارے ہم بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی شرائط کو مدنظر رکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کاربار جو ہماری شرکت ہے وہ شرکت صحیح ہے یا شرکت فاسدہ ہے اگر کسی ہی وجہ سے نفع کی وجہ سے سمن کی وجہ سے یا جو اور چیزیں پر نہیں ان کی وجہ سے ہماری شرکت کی اپنی غلط ہوئی ہے تو اس شرکت کو فوراں خط کرنا لازم ہوگا ختم کرنا لازم ہوگا نہیں تو دونوں کیا ہوں گے گناہگار ہوں گے اور آئندہ کے لئے بھی اس بات کو مدد اگر رکھنا ہوگا ہر کسی کی بات کے اوپر آ کر کہ جناب کوئی بھی دکاندار بولے کہ پیسہ رکھو اور مجھے دے دوں میں آپ کو اتنا کما کر دے دوں گا تو پہلے آپ جو ہے وہ شرکت اس کی رحمہی لیں کہ جناب وہ یوں شرکت کرے گا میں یوں شرکت کروں گا ہمارا اس طرح کرنا بھی جائز ہے یا نہیں ہے تو اگر آپ کی شرکت رحمہی ہوگی کہ اس طرح کریں یا اس کو تو اس طرح آپ صحیح کر سکتے تو اس کے مطابق کریں اس طرح ہر کسی کو پیسہ اٹھا کر دے دینا درست نہیں ہے اور ہماری اسی فیصد شرکت سافت کرنی ہے اسی وجہ سے پیسہ رکھا ہے کیا کہ وہ اتنا مفع تو مجھے دے رہا ہے تو دے دے رہا ہے لیکن شریعت مطابق وہ تب تو جائز ہے ورنہ تو وہ جائز ہی نہیں اور شرکت عقد کی دوسری قسم ہے شرکت آمار یہ عمل سے نکلا ہو رہا ہے آمار اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو حمر وارے افراد دو کاریگر افراد ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی چیز کے کاریگر ہیں ایک مکانک ہے موٹسائٹر مکانک ہے ایک جو ہے وہ بری گاروں کو مکانک ہے دونوں مکانک حمر ماندے دونوں آپس میں ملے افارد پہنے انہوں بلے یار ہم دکان بنا لیتے ہیں اور آپ بھی کام جانتے ہیں میں بھی کام جانتے ہوں اور دونوں دکان بنا کر بیٹھ جاتے ہیں جو کام کریں گے دونوں جو کام کریں گے میں موٹسائٹر کام کروں گا آپ باروں کو کام کروں دکان ایک ہی ہوگی اور جو بھی اس میں ہمیں پرافک ہوگا وہ آپس میں ہم کیا کر لیں گے تقدیم کر لیں گے تو یہاں تیپکل کچھ نہیں ہے شرطہ کے مال اور شرطہ کے عمل وہ فرق ہے یہاں کے سمن ہونا ضروری ہے نقبی دونوں کی طرف سونا ضروری ہے شرطہ کے عمل میں سمن نہیں ہے پیسے نہیں ہیں عمل ہے دونوں دونوں کی کاریگری ہے دونوں کا حمر دو حمر مندوں نے دکان کھولی اور دونوں کاریگر ہیں بھلے وہ ایک چیز کے کاریگر ہوں جیسے دونوں دردی ہیں یا وہ دو مختلف چیزوں کے کاریگر ہوں جیسے ایک دردی ہے اور دوسرا جو ہے وہ رنگ ریز ہے کپا رگنے والا ہے یا ایک مکانک ہے موٹسیکل کا دوسرا گاریگر کا مکانی یا دو داتے آپس میں ملے گئے کہ ہم کلائنی کھول لیتے ہیں اور جو بھی امدنی ہوگی اس کا آپس میں تقسیم کر لیں دو انجینئر آپس میں ملے گئے سیویل انجینئر کہ جہاں نقشے بنائیں گے مقارات بنائیں گے اور اس کی جو امدنی ہوگی وہ ہم آپس میں تقسیم کریں گے تو دونوں نے امدنی ہوگی اور وہاں پر ہوگی امدنی آنا شروع ہوگی اور جب دونوں کے امدنی آنا شروع ہوگی آپ دونوں جو احساب کتاب کریں گے مانا سلانا کہ جناب ہم نے جو کام کھولی تھی اور ہم دونوں نے اتنا کام کیا ہے اور ہم نے پرافٹ اتنا چاہ کر لیا تھا تو جتنا ہم نے چاہ کیا تھا اس کے مطابق دونوں مال کو کیا کر لیں گے تقسیم کر لیں گے تو جو ساری گھر یا دو ہنو منگ افراد آپس میں مل کر شرکت کریں کہ ہم جو کام کریں گے جو کام لیں گے وہ برابری کی بنیاد پر کریں گے ہم یہ میں اپنا کروں گا آپ اپنا کریں گے تو اس میں جو مفع ہوگا وہ ریشو تیع کر لیں گے اس میں سے پوٹل میں سے فرد کیا 50-50 ہم کر لیں گے تو بھی جائز ہے 60 اور 40 کر لیں گے تو بھی جائز ہے 80 اور 20 کر لیں گے تو بھی جائز ہے تو جو مفع کی انہوں نے ریشو تیع کر لی ہے اسی ریشو کے ساتھ دونوں نفع کو کیا کر لیں گے تقسیم کر لیں گے اس کو بھی ہم شرکت بالعمل میں بھی تین چیزیں قابل غیر ہیں ایک یہ کہ عمل اس میں دوسرا ہے نفع کس طرح طے کریں گے تیسی یہ کہ دونوں کے اوپر ذمہ داریوں کے ہیں شرکت عمل یہ تو آپ نے سمجھ لی ہوگی انشاءاللہ کہ دو ہندر مند افراد آپس میں مل گئے اور ایک انہوں نے دکان پھول لی اور دونوں نے کام کرنا شروع کر دیا اب عمل جیسے کہ میں نے پہلے بتائی یہ ایک ہونا ضروری نہیں ہے ایک کسی چیز کا کاریگر ہے دوسرا کسی چیز کا کاریگر ہے دونوں مل کر کام کرتے ہیں شرکت کر لیے کہ جو ہوگا کام کریں گے تقسیم کر لیں تو بھی شرکت جائز ہے اور ایک دکان پر کرنا بھی ضروری نہیں ہے شرکت دونوں نے کر لی کہ ہم جو کچھ کمائیں گے اپنے سمجھوں سے وہ ہم دونوں کے درمیان اس ریشو سے تقسیم ہوگا اور ایک گھر پہ کرتا ہے اور ایک دکان پہ کرتا ہے اور دونوں میں شرکت دی ایک کلتے پھلتے کر لیتا ہے ایک دکان تو دونوں کا ایک دکان کے اوپر کرنا بھی ضروری نہیں ہے اور کام ایسا ہونا چاہیے دونوں جو کام پکڑیں گے کام ایسا ہو کہ جس کام کے اوپر اجارہ کرنا درست ہو جس کام کے اوپر اجارہ کرنا درست ہو یعنی کہ بطور ملازم جس کو کرنا جائز ہو یہ حقیقت میں اجارہ ہی ہوتا ہے جو جاری بنوانے والا آیا تو اس نے اجرت ہی نہیں ہے تو یہ بھی گاری بنانے کی اجرت لے رہا ہے وہ بھی گاری بنانے کی اجرت لے رہا ہے تو اب یہ شرط ہے کہ ایسا کام ہو جس کے اوپر اجارہ کرنا جائز ہو جیسے جو پیشہ ور بکارے ہیں یہ بھی ماذا اللہ غلط کام کرتے ہیں کام تو یہ بھی کرتے ہیں اگر تیگر نجائز و حرام کرتے ہیں پیشہ ور بکارے اور ان کے کمہ ہی بھی نجائز و حرام اب دو بکاریوں نے آپس بھی یہ ساہ کر لیا کہ جواب ہم دونوں کمانگے تو اب یہ اس میں شرکت عمل جائز نہیں ہے کہ یہ کام ہی ایسا ہے کہ جو شریعت جس کو جائز ہی کرا دیں گے ہم نے دیکھا ہوا کہ ایک نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے دوسرا کندے پر بیٹا ہوا ہوتا ہے یا ایک لیتا ہوا ہوتا ہے دوسرا نے ریلی کو بسیٹا ہوا ہوتا ہے تو اب یہ بولے کہ ہم شرکت عمل کر رہے ہیں تو یہ شرکت عمل جائز نہیں ہے اگر کہ پیشہ ور دونوں ہیں دونوں اپنے کام کے مہر ہیں لیکن یہ شرکت اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کام ایسا ہے کہ جس کو شریعت نے اجازت ہی نہیں دی لہذا دونوں کاریگاہ یا ہمار والے افراد کام وہ تو اس کام میں شرکت کریں کہ دونوں کا کام وہ ہونا تھی ہے کہ جس کو شریعت جائز قرار دیتی ہے اگر نہ جائز کام ہے تو اس میں شرکت بالعمل نہیں ہو سکتی ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ ایک کام کم کرتا ہے دوسرا زیادہ کرتا ہے تو بھی دوست ہے کوئی ارگ نہیں ایک کم کم کرتا ہے دوسرا زیادہ کرتا ہے اور ایک نے دونوں نے شرکت کر لی شرکت بالعمل ایک نے کام کیا اور دوسرا بیمار ہو گیا کام نہیں کر سکا اور شرکت دونوں نے کام لیتی اور ایک نے کام کیا تو اس صورت میں بھی یہ شرکت جائز ہے اور جو پرافٹ ہوگا وہ کام کرنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ تو بھر میں سو رہے تھے کام تو میں نے کیا اب پرافٹ کام کا جب شرکت بالعمل کر لیا اور جو ہے وہ دوسرا کسی عجل کوئے سے کام نہیں کر سکا تو جو اس نے کام کیا ہے اس میں دوسرا بھی کیا ہوگا شرک ہوگا نفع یہ کہہ عمل کے مطلب کہ کس طریقے سے انہیں کام کرنا ہے تو ہم نے پڑھ لیا کام کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور مختلف کام بھی ہو سکتے ہیں ایک جگہ پر کرنا بھی ضروری نہیں ہے علیدہ علیدہ بھی ہو سکتے ہیں اور کام وہ ہو کہ جو کام جن کے اوپر اجارہ کرنا جائز ہے نجائز کامی مناسی ہے دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں نفع ہم کس طرح اس میں بھی یہ ہے کہ جو نفع تیر کر لیں جو نفع تیر کر لیں وہ نفع ان دونوں کے جنگان ہوگا اگر یہ 50-50 کر لیتے ہیں 60-40 کر لیتے ہیں تو جو تیر ہوا یہ نفع آپس میں لیں گے بھلے ایک کام کام کرتا ہے ایک زیادہ کرتا ہے اس میں کوئی بھرج نہیں ہے تو میں نے پہلے بتایا کہ نفع میں شریعت نے ہمیں کھلی چھوڑ دے رہی ہے کہ ہم بانمی نظام انگری سے فورس کے ذریعے لیں بانمی نظام انگری سے جتنا بھی تیر کرنا چاہیں چل سکتے ہیں نقصان اس میں تیپٹل تو ہوتا نہیں ہے سرمایہ لیکن پھر بھی نقصان ہو جاتا ہے جیسے کسی کا ہمجنی غلط بنا دیا جلا دیا زہرے کر اس کو تو تاوان دینا پڑے یا کسی کا کپڑا جو ہے وہ غلط رنگ دیا یا کپڑا رنگنے کے لیے آیا تھا تو اس کو رنگ والے برطن میں ڈالنے کی دیا نیتے آج میں ڈال دیا تو تاوان تو ہو جا تو یہ نقصان ہو گیا اس صورت میں نقصان جتنا جس کا نصے کی ریشہ تھی وہ نقصان کی ریشہ اگر یہ تھا کہ یہ 50-50 تھا تو نقصان بھی دونوں کے اوپر 50-50 ہو گیا دوسرا تاریگر یہ نہیں مولے گا بھر میں تو پاروں کو مکانے کو میں تو اپنا کام صحیح کرتا ہوں یہ نقصان تم سے ہوگا ہے نقصان تم بھر ہوگا جب شریعت ہیں تو یہ نقصان میں بھی کیا ہے شریعت کہ یہ بولے میں تو رنگ رہے جو درزی ہوں بھئی میں تو اپنا کام ٹھیک کیا ہے گاری تو آپ نے سراب کیا ہے میرا اس میں کیا ہے نہیں نقصان میں بھی یہ کیا ہے شریعت اب ذمہ داری دونوں کے اوپر لازم ہوگی جب دو بڑیوں نے شرکتیں عمل کر لی ہے تو دونوں کے اوپر لازم ہوگی اب اگر میرا کام فرض کیا ہے میں نے کسی کے پاس گاری اپنی کھڑی کیا ہے اور میری موٹر سیکل ہے اور دوسرا اس کا فریق جو ہے وہ بڑی گاریوں کا مکہنک ہے اب اگر میری اس نے گاری موٹر سیکل مکہنک نے سراب کر دیا ہے تو میں دوسرے سے بھی مطالبہ کر سکتا ہوں کہ جناب آپ مجھے اس کا تاران دیں دوسرا یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے اس سے بنوئی تھی تو جب یہ دونوں نے شرکت عمل کی ہے تو دونوں کے اوپر ذمہ داری بھی لازم ہے جس طرح دونوں اب موٹر سیکل مکہنک کے دوسرا گاری والا مکہنک ہے موٹر سیکل میں نے موٹر سیکل والے سے بنائی ہے اب میں نے اجرت دینی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ موٹر سیکل مکہنک کی مجھ سے اجرت طلب کریں گاری والا بھی طلب کر سکتا ہے کہ آپ نے ہماری دکان سے کام کر رہا تھا اس کی اجرت دے تو اجرت طلب کرنے کا بھی دونوں کو حق حاصل ہے اور اگر مقصان ہو گیا تو مطالبہ بھی کام کی پوچھ گچ بھی کس سے ہوگی دونوں سے ہوگی شکر در عمل میں ایک آئین مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات باپ دیتا مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں کاروبار باپ کا ہوتا ہے دیتا اس کے ساتھ ہوتا ہے جان لڑا کر کام کرتا ہے اور بعض اوقات زیادہ بھی کر لیتا ہے تو یہ کونسی شکت ہوگی اگر کاروبار باپ کا ہے اور بیٹا باپ کے یال میں داخل ہے کھانا پینا باپ ہی کی طرف سے ہے تو پھر بیٹا مدددار ہوگا مومن ہوگا باپ کا شریک نہیں ہوگا یہ سارے کا سارا کاروبار یہ سارے کا سارا نفع یہ صدقہ صدق کس کا ہوگا باپ کا ہوگا اسی طریقے سے جا ہے وہ بعض لوگوں نے اپنی دکانوں کے شگر بھی رکھتے ہوگا ہوتے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں جیسے مکانک میں چھوٹے بچے یا بڑے بچے شگر جو ان کے ہوتے ہیں اچھے وہ ہوتے ہیں تو اب اس میں اگر انہیں ان کو سکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے شرکت بالعمل نہیں کی ہے تو یہ کاروبار سارا استاز کا ہے شگر جو اس کو دس بیس پچاس سو جو اس کو دیتا ہے حقہ وہی دے گا اس سے کوئی مطالبہ بھی نہیں اور اگر شگر نے کوئی چیز خراب کر دی مطالبہ استاز سے کھول گا استاز ہی نہیں کہا جب تک اس ناظر میں اعترد کر دیا اس میں میرا کیا قصد ہے تو تارے بار آپ کا ہے ہم نے بنانے کیلئے تیزار کو دی تھی یہ آپ کا شگر دو ہے تو آپ نے اس سے پوچھنا ہے اگر اس نے نفصان کر دیا تو تعوان استاز ہی کو دینا ہوگا لیکن شگر یہ نہیں کہہ سکتا کہ کام میں بھی کرتا ہوں کام یہ بھی کرتے ہیں ہاں اگر اس نے تیسے لی آئے شرکت بالعمل تو پھر شرکت بالعمل ہوگی اور اگر شرکت بالعمل نہیں ہے تو یہ صرف شگر دی ہے اس کا اس پاروبار میں کوئی حصہ نہیں ہے تو یہ تھا شرکت بالعمل کا ایک مختصر کاروخ کہ شرکت بالعمل ہوتی کیا تیز ہے اس میں کام کی کیا نمیت ہوتی ہے کس نے کتنا کرنا ہوتا ہے نفع کی کیا نمیت ہوتی ہے ذمہ داری کیا ہوتی ہے شرکت وجوہ عقد کی تیسری قسم ہے شرکت وجوہ شرکت وجوہ پہلے بتا دیا کہ دو اشخاص آپس میں یہ دو یا دو سے زیادہ بھی آپس میں مل کر ایک شرکت پر جس میں انہیں کے پاس پیسہ ویسا کچھ بھی نہیں ہاں دونوں کی مارکیٹ میں ساتھ ہے جان پہچان ہے یہ دونوں آپس میں یا تینوں یا چاروں جتنے بھی ہیں مل کر یعنی کہ ایک سو زیادہ تو یہ شرکت ہو جائے گی دو یا دو سے زیادہ یہ یہ بولتا ہے کہ صحیح بھی فلاں دکاندار گرہ جاننے والا ہے وہ بولتا ہے فلاں دکاندار گرہ جاننے والا ہے بلتا ہے کہ میں اس سے مال لے لیتا ہوں وہ اعتماد کا آدمی ہے وہ میرے اوپر اعتماد کرتا ہے مجھے ادھار دے دے گا اور آپ اس سے لے لیں تو دونوں ادھار لے کر مال مارکیٹ میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو دیتنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ جو شرکت فیپیٹل ان کا اپنا کچھ نہیں ہے یہ جو راسل مال ہے یہ ادھار کا ہے دونوں لے کر ہے اور دونوں نے شرکت کر لی اور دونوں نے بیٹھنا شروع کر دیا اور ان نے کہا کہ جو نفع نفصان ہوگا وہ آپس میں تیہ کر لیا اور شرکت کرنا شروع کر دی تو اس شرکت کو بولتے ہیں شرکت وجوہ کہ جو دو بندے ادھار سے مال پکڑ کر کام کریں اور جو نفع ہو اس کا آپس میں کیا کر لیں تقسیم کر لیں اب اس میں بھی نفع یہ ہے کہ آپس میں جو بھی تیہ کر لیں شرکت کے وجوہ میں بھی نفع آپس میں جو تیہ کر لیں یہ ان کا جو ہے وہ نفع ہو گا اور نفع میں کمی بیشی جائز ہے ایک کسٹی لیتا ہے جسرا پوٹی لیتا ہے تو جائز ہے اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے اور مقصام پھر جتنے جتنا کام پکڑا ہے اگر یہ دالے ہے ساتھ کسٹ اور یہ دالے چالیس کی ساتھ نفع ہو گیا تو نفع کی رشو بھی ساتھ اور چالیس کے اعتبار سے ہو گی تو اس کو بولتا ہے شرکت کے وجوہ یہ بہت کم ہے شرکت عمل شرکت کے وجوہ کی جسے بہت زیادہ ہے لیکن ہمارے معاشرے میں شرکت اموال بہت زیادہ ہے تو لہٰذا فاکس ہمارا شرکت اموال ہنی چاہیے اس کی شرائط ہنی چاہیے کہ شرکت اموال کس طریقے سے کرنی چاہیے کس طرح یہ جائز طریقہ ہے اس کا یہ آپ نے سن لیا اللہ قبولت وطالہ جو کوئی سنا ہے اسے یاد رکھیں اس طرح عمل کرنی کی توفیق عطا فرمائے مزید مطالعہ کے لیے آپ بہار شریعت کا دسویں حصہ بہار شریعت کا دسویں حصہ جس میں شرکت کے مسائل ہیں آپ پڑھئے اب آپ نے کچھ نہ کچھ یہاں پہ سن لیا دیکھ لیا توجہ سے سنا ہوگا اب اگر آپ بہار شریعت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لئے پڑھنا آسان ہوگا مزید آپ اپنے کاروبار کو سکین کرانے کے لیے شریع رہنمائی لینے کے لیے اس کو مزید شریع اصلوں کے مطابق سو فیصہ چلانے کے لیے داروک افتاہ کی رہنمائی لیتے رہیے اور شریع رہنمائی لے کر ہی کاروبار شروع کیلئے ورنہ آپ جو ہے وہ بمیمت بھی کریں گے سرمایہ بھی لگائیں گے اور آپ کا کاروبار پہنچ گیا آسمانوں پہ پتہ چلا کہ اس کی بنیاد ہی نجاز ہیں اور پھر جب حکم ہو جائے کہ اس کو ختم کریں تو اس وقت نفس کے اوپر گراہ گزرے گا اور پھر ہم ہیلے بہنیں دونیں گے کہ یہ کسی طریقے سے جائز ہو جائے اب نجاز چیز کیسے جائز ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالی جب سویے سجازت نے کی توفیق عطا فرمائیں آمین بجاہ النبی آمین و سلاللہ و سلاللہ سلام علیکم و رحمت اللہ و علیکم السلام و رحمت اللہ حضور میرا سوال یہ ہو کہ دو پابنوں ہیں دو میں نقط رقم لگا کر برابر رقم لگا کر پابنوں چھپی کی ہے ایک جو کام کرنے والا ہے دوسرا اس کام کو نہیں جانتا رقم دونوں کی برابر ہے اس رقم کے کام میں کر رہا ہوں مجھے اضافی محانہ بھی دے کیا اس کو لے سکتا ہے یہ تو پہلے سے میں نے عرض کی پہلے سے طے کر لینا چاہیے کہ بھئی میں کام کروں گا اور میرا پرافٹ اتنا ہوگا پہلے سے پرافٹ طے کر لیا ہے زیادہ رضا مندی سے کمی بیشی کے ساتھ تو جائز ہے اور اگر پہلے سے پرافٹ طے نہیں کیا اور اب یہ پارٹنر کہہ رہا ہے کہ میں تو کام بہت زیادہ کرتا ہوں مجھے زیادہ چاہیے تو اب زیادہ نہیں ملے گا اب اتنا ہی ملے گا جتنی آپس میں پارٹنرشپ پہلے سے نفع کی پرسنٹیج طے ہو چکی ہے ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ جب یہ شروع کر رہے ہیں تو یہ یہ بولے گا صحیح بھئی میں کام مجھے زیادہ کرنا پڑے گا تو مجھے نفع بھی زیادہ لوں گا اب ان کی مرضی ہے اگر وہ شرکت کرنا چاہے گا یا یہ کام کرنے والا جس نے کام کرنا ہے اگر یہ شرکت کرنا چاہتا ہے تو کرے ورنہ نہیں کرے اگر اس کو پتہ ہے کہ اس نے کام نہیں کرنا اور یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی کام کرے ورنہ تو میں خسارے میں رہوں گا تو شرکت ہی نہیں کرے اور اگر یہ جانتے ہوئے کہ جناب اس نے کام نہیں کرنا شرکت بھی کر لی ہے تو اب ظاہر ہے کہ جتنا تائے ہو چکا اتنا ہی ہوگا اور اگر تائے کرنا ہے زیادہ تو شروع میں جب معاملہ تائے ہو رہے ہیں اس وقت زیادہ تائے کرے بعد میں نہیں ہو سکتا بندے نے بولا میں آپ کو بیس ہزار روپیہ دے رہا ہوں اس کو آپ کو کھر بار میں لگا ہوں ہر مینہ مجھے دو ہزار روپیہ دے دیں سال کے بعد میں اپنا پیسہ واپس کروں گا اس طرح جائز ہے امیت دے شرکت کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ آپ نے دونوں کا پیسہ بالکل مل گیا اب یہ نہیں ہوتا ہے شرکت میں کہ جناب آپ سال بعد پیسہ واپس کریں گے یہ تو سیدھا سیدھا قرض ہے اگر کسی نے پیسہ دیا کہ جناب یہ پیسہ لو یا کسی کو بولا کہ مجھے پیسے دو میں آپ کے پیسے کاروبار میں لگا دیتا ہوں تو یہ قرض لینے کا ایک نیا طریقہ ہے جس میں اس کو لالے یہ دلیتی ہے کہ میں کاروبار میں لگا رہا ہوں اور سامنے والا بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ اتنا بڑا کاروبار کرتا ہے اور اسی میں لگائے گا تو لگانے کے لیے نفع حاصل کرنے کے لیے دونوں کی شرکت ضروری ہے اور شرکت کے لیے دونوں کا سمن ہونا ضروری ہے دونوں کی طرف سے پیسے ہوں اس کا کاروبار تو پہلے سے چل رہا ہے چلتے ہوئے کاروبار میں شرکت نہیں ہو سکتی ہے اور اگر اس نے اتنی رقم واپس بھی لینی ہے تو یہ شرکت ہے یعنی یہ سیدھا سیدھا قرض ہے اس نے ایک سال کی مدد کے لیے آپ سے قرض مانگا ہے آپ نے اس کو قرض دیا ہے اور وہ آپ کو اس کے اوپر جو زیگ رقم دے رہا ہے وہ گویا قرض کے اوپر نفع دے رہا ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ ہر وہ قرض کے جو نفع لے کر آئے وہ سود ہے تو وہ سود دے رہا ہے جس کو کاروبار کے خوبصورت کاغذ میں لپیٹ دیا ہے اور یہ بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کاروبار سے مل رہا ہے تو بھئی کاروبار سے تو مل رہا ہے کاروبار سے ملنے کی حیثیت کیا ہے آپ کی شراکت نہیں ہے آپ کی مداربت نہیں ہے تو پھر کاروبار سے دینے کا مطلب کیا ہے اور پھر یہ کونسی شراکت ہے کہ سال بعد آپ کو پیسے صحیح سلامت مل جائیں یہ تو کاروبار نہیں ہوتا نا کہ جو کپٹل لگا ہے وہ آپ کو پورا پورا مل جائے اور اگر اس کو نقصان ہو گیا تو بھی آپ اس میں شریک نہیں ہیں اس کا کاروبار تباہ ہو جائے برباد ہو جائے اس کے بچوں کے کھانے کے لئے کچھ نہیں ہو تب بھی آپ یہ بولیں گے کہ میرا تو بیس ہزار واپس کرو تو یہ آپ نے اس کو قرض دیا ہے اور اس نے قرض کے اوپر آپ کو نفع دیا ہے اور قرض کے اوپر نفع لینا سود ہے تو وہ اس نے آپ کی پیسہ کاروبار میں قرض لے کر لگایا اس کے لئے یہ لگانا تو جائز تھا لیکن اس طریقے سے قرض لینا کہ میں آپ کو نفع دوں گا یہ لینا بھی نجائز ہے اور جو پیسے لے رہا ہے نفع کے صورت میں اس کا بھی یہ نفع لینا نجائز ہے یہ سیدھے سیدھے اپنے بیس ہزار واپس کرے اس سے جو رقم اس نے سود کی مد میں حاصل کی ہے نفع کی مد میں نفع کہہ کر وہ اس کو واپس کرے یہ اس کے لئے ملک خبیص ہے اور دونوں توبہ کریں دونوں نے سودی معاملہ کیا ہے کوئی کاروباری والا معاملہ شراکت والا معاملہ دونوں کے درمیان نہیں ہوا ہے یہ بہت کثیر ہے کہ اس طرح ادھار دے دیتے ہیں یہ ادھار ہے اب یہ دیکھیں کہ آپ جو معاملہ کر رہے ہیں نا تو جس طرح ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر اسو دیکھتا ہے پوچھتا ہے کہ آپ کو کیا کیا ہوا کتنی ٹائم کھانسی ہے کتنی ٹائم آپ نے کہہ کی ہے اب اگر سے آپ اس کو قرض نہیں کہہ رہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے تو کاروبار کے لئے دیئے ہیں تو سامنے والا یہ پوچھے گا کہ آپ نے پیسے دیئے ہیں جی کس لئے دیئے ہیں شرکت کے لئے دیئے ہیں اچھی ہاں شرکت کے لئے دیئے ہیں آپ نے واپس لینے ہاں واپس لینے تو جب آپ نے واپس لینے اب شرکت ختم اب یہ قرض کی علامت ہے اب آپ اپنے ذہن میں کچھ بھی سوچتے رہیں آپ نے معاملہ قرض والا کیا ہے کیونکہ اس میں ساری قرض کی شرائط پہی آ رہی ہیں تو اس لیے یہ قرض ہے اور جو بھی نفع آپ حاصل کریں گے وہ سود ہوگا وہ نفع لوٹانا توبہ کرنا دونوں کا ضروری ہے مبین میرا پاپیٹی سے تعلق ہے تو میں یہ سوال کروں نے پاپیٹی کا کاروبار کرنا کیسا اور ڈیلر حضرات کا اس کے اوپر کمیشنز لینا یہ کیسا اور کس طریقے سے یہ کمیشنز اگر لیتے ہیں تو اس میں رہنا میں فرما دیں پاپیٹی کا کاروبار کرنا جائز ہے اس طرح کہ کوئی زمینیں خریدتے ہیں اس کو بیج دیتے ہیں تو شرع نصم کوئی حرج نہیں ہے کسی نے پیسن سے زمین خریدی اس کو بیج دی جائز ہے اور اسی طریقے سے جو پراپیٹی کے جو ڈیلر حضرات ہوتے ہیں یہ کمیشن لیتے ہیں سودہ کروانے کے اوپر تو کمیشن لینا جائز ہے جبکہ کمیشن پہلے سے تائے ہو اور انہوں نے اس کے دیے کوئی کام کاج بھی کیا ہو ظاہر ہے کہ جو اپنی ایک شاپ کھول کر بیٹھا ہوا ہے آپ نے فلیٹ لینا ہے آپ نے بولا کہ فلان علاقے میں مجھے فلیٹ صحیح ہے تو وہ جا کر وہاں پہ ورک کرتا ہے پوچھتا ہے لوگوں سے مالک سے بات کرتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ یہ کام فی سبیر اللہ تو نہیں کر رہا وہ آپ کا ملازم تو نہیں ہے وہ کام اس لیے کر رہا ہے کہ آپ نے اس کو ایک کام ذمہ لگا رہا ہے اور آپ اس نے بولا ہے کہ آپ سے اتنی پرسنٹ کمیشن لوں گا تو وہ در حقیقت آپ کا عجیر ہے اجارے پر کام کر رہا ہے تو اس نے جو محنت کی ہے جو کوشش کی ہے اس محنت اور کوشش کا تے شدہ کمیشن لینا جائز ہے السلام علیکم شوہر کے فوت ہونے کے بعد اس کی بیوی دوسری جگہ نکاح کر لیتی ہے کیا آپ یہ اپنے پہلے شوہر کی جائدات کے کچھ حصے دار ہے یا نہیں جزاک اللہ خیرہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو شوہر کے انتقال ہوتے ہی وہ اپنے شوہر کی مراز کا جتنا شریف ہے اس کی مالک ہو گئی ہے اب اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ جب تک اس کا حصہ نہیں ملے تو وہ آگے نکاح ہی نہیں کرے کہ نکاح کر لے تو حصہ چلا جائے گا ایسا نہیں ہے اس کا حق ثابت ہو گیا شوہر کے مرتے ہی اگر وہ شوہر کے نکاح میں تھی شوہر کے انتقال ہو گیا اس کا حق ثابت ہو گیا عدد گزار کر وہ نکاح کر لے یا نکاح نہ کرے بھار صورت وہ شوہر کی جداد میں اپنا مخصوص حصہ جو شریعت نے مقرر کیا پانے کی حقدار ہو گی نبی میرا سوال یہ ہے کہ شرکت میں سمن دونوں کے کتنی دور تھے مثال طور پر ایک نے سات پرسنٹ سرمایہ لگا دوسرے نے چالیس پرسنٹ اب اگر یہ دونوں پارٹنرشپ کو ختم کرتے ہیں تو وہ سمن برقرار رہیں گے یا نہیں پارٹنرشپ کو ختم کرنے کے مطلب یہی ہے کہ اس سمن کو ختم کر دینا یعنی جو وہ انہوں نے سرمایہ لگایا ہوا تھا جب اس کو ختم کرنے یہ ختم کرنے سے مراد شرکت کو ختم کرنا ہے جو شرکت کو ختم کریں گے اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھ لیں گے کہ انہیں کتنا لگایا تھا ان کے پاس مال کتنا موجود ہے تو اب وہ سکسٹی فورٹی پرسنٹ اس میں سے لے لیں اب جو منافع ہے اس کو اسی منافع کی ریشو سے کیا کر لیں تقسیم کر لیں تو شرکت کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی سلام علیکم علیکم سلام علیکم شخص کاروبار کرنا چاہتا ہے ایک لاکھ روپے اس پر کاروبار شروع کرنے پر خرچہ آتا ہے اس کے پاس پچاس ہزار روپے پچاس ہزار روپے اس کی بیوی اس کو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بھی یہ جو پیسے دے رہی ہوں کاروبار میں میں بھی اتنی حصے دار ہوں گی اتنا ہی پروفیٹ میرے بھی ہوگا آیا شور بیوی کے ساتھ مل کر کاروبار میں شراکت کر سکتا ہے جی ہاں شور بیوی کے ساتھ بھی مل کر شراکت کر سکتا ہے والد بیٹے کے ساتھ بھی کر سکتا ہے جبکہ دونوں کی علاج علاج پیسے ہیں حصیت ہے جیسے بیوی نے بولا کہ پچاس ہزار دے رہی ہوں میرا کاروبار میں حصہ ہوگا تو بیوی اب کاروبار میں پارٹنر ہے ہاں اگر یہ کاروبار کرتا ہے اور بیوی اس کی مددگار ہے اس میں کام کراتی ہے کاروبار اس کا ہے تو اب جس طرح بیٹے کے بارے ہم نے سنا کہ کاروبار باپ کا ہے بیٹا کام کرتا ہے باپ سے بھی زیادہ کرتا ہے تو بیٹا صرف ہیلپر ہے معامل مددگار ہے اسی طرح بیوی بھی معامل اور مددگار ہوگی جبکہ کاروبار اس کا ہو اور اگر بیوی نے علیدہ سے پیسے دے کر اس کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے تو اب یہ بقیدہ پارٹنرشپ ہے بیوی اور شہر کے درمیان دونوں کی شرکت ہے اور دونوں علیدہ علیدہ شریک ہیں یہ پارٹنرشپ ہوگی اگر اس طرح تائے کیا ہے جس طرح آپ نے بیان کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور آپ سے عرض ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک لاکھ روپے ہیں جبکہ اس کا دوسرا شخص ہے وہ کاروبار کرتا ہے یہ پہلا شخص کہتا ہے کہ میرے ایک لاکھ روپے آپ اپنے کاروبار میں لگا لیں اور وہ اس شخص پر یہ کاروبار میں لگا دیتا ہے کہ ہر ماہ میں آپ کو فیصد کے حساب سے منافع دوں گا جو مجھے پروفٹ ہوگا میں آپ کو ڈیڑھ فیصد یا دو فیصد یا ڈھائی فیصد جو بھی تے ہو جاتا ہے تو کیا اس طرح کسی کاروبار میں رکم لگانا اور اس سے منافع فیصد کے ادبار سے حاصل کرنا جائز ہے میں نے شرکت کا پڑھاتے وقت بھی اس بات کو بہت زور دیا تھا کہ شرکت ہم کر رہے ہیں جیسے کسی نے بولا یہ ایک لاکھ روپیہ لے لے تو بنیادی ہم چیز کو دیکھیں گے کہ شرکت ہے یہ شرکت مال ہے یہ مال کے ذریعے شرکت ہے اور شرکت بالمال میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ دونوں طرف سے پیسہ ہو تو شرکت ہوگی اگر ایک کا کاروبار پہلے سے چل رہا ہے یا ایک کے پاس سمان موجود ہے اور وہ دوسرے کا پیسہ اب اس میں لگانا چاہتا ہے تو یہ شرکت نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ ایک کی طرف سے سمان ہے یا اس کا پہلے کاروبار ہے اور دوسرے کی طرف سے پیسہ ہے جبکہ شرکت مال میں دونوں کی طرف سے پیسہ ہونا ضروری ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کا بہت زیادہ کاروبار ہے وہ کسی سے شرکت کرنا چاہتا ہے بول تو میں آپ سے شرکت کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کاروبار سے علیدہ میں اپنا ایک لاکھ روپیہ ملاتا ہوں اور آپ بھی ایک لاکھ روپیہ ملائیں ہم دونوں شرکت کرتے ہیں یہ بالکل علیدہ سے سیپریٹ کاروبار اگر اس طرح شروع کریں اس کا حساب کتاب بالکل علیہ در رکھیں تو یوں شروع ہو سکتا ہے یوں نہیں ہو سکتا کہ جو پہلے سے میں کاروبار کر رہا ہوں اس میں آپ کی رقم لگاؤں گا تو یہ شرکت فاسدہ ہے یہ شرکت نہیں ہے شرکت کی بنیادی شرک کے دونوں طرف سے روپیہ پیسہ ہو یہ موجود نہیں ہے اور اگر کسی کا یا یہ زیاد رکھ لیں کہ کسی کا کاروبار رننگ پوزیشن میں چل رہا ہے تو اب اس میں شرکت نہیں ہو سکتی ہے پیسوں کے ذریعے شرکت نہیں کر سکتے ہیں تو جتنے بھی آپ مسائل یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملا دیں دے دیں تو یہ رننگ پوزیشن والے ہیں جب کاروبار رننگ پوزیشن میں ہو تو اس میں شرکت اس طرح نہیں ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ جو کوئی سنا اسے یاد رکھنے اور اس پر عمر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں سلو علی الحبیق یہی ہے ارزو تالیم قرآن ہو جائے تلاوات کرنا صبح ہو شام تلاوات کرنا صبح ہو شام شام میرا کام ہو جائے صلو علی الحبیق صلو اللہ تعالی علی محمد ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0301 2612 176 پر ایس ایم ایس یا فیڈ بے اور مدنی چینل ڈاپ ٹی وی پر میل کر سکتے ہیں